علی کی ولایت او جب ہے اور یہی اللہ نے کہا کہ ہم نے جو ہے مودد چاہیے اب میں آج آپ کے سامنے علی کے کچھ سرفروشوں کا ذکر کروں گا جنہوں نے قرینہِ مودد سکھایا سلیقہِ مودد سکھایا کہ مودد کی کیسے جاتی ہے گی تیار ہے شروع کرو علی کے جن سرفروش جنہوں نے مودد کا ہمیں سلیقہ سکھایا قیامت کے دن ینادی منادیون اینہواری رسول اللہ قیامت کے دن ایک منادی ندہ دیکھا رسول کے ہواری کہاں ہیں سلمان کھڑے ہوں گے ابو ذر کھڑے ہوں گے مقداد کھڑے ہوں گے یہ بھی صحابہ ہیں تمہارے صحابہ ہیں ہمارا ایمان کا کعبہ ہیں سلمان کھڑے ہوں گے مقداد کھڑے ہوں گے ابو ذر کھڑے ہوں گے پھر سمینادی منادیون اینہویاری امیر المومنین پھر منادی ندہ دیکھا کہ علی کے ہواری کہاں ہیں تو پھر اس وقت امر بن حمق خزائی کھڑے ہوں گے محمد ابن ابی بکر کھڑے ہوں گے اوے سے قرنی کھڑے ہوں گے میسہ میں تمار کھڑے ہوں گے کون امر کسی موقع ملہ ہے میں بتاؤں گا یہ امر بن بن الحمق خزائی علی کا جیدار سپاہی تھا آگے ہی آگے رہتا تھا بلی اگر نہ روکتے تو پھر کہاں کا شام کونسا شام کیسا شام چیدار علی کا سپاہی تھا یہ بھی شہید کر دیا گیا دوسرے جو ہے محمد ابن ابی بکر انہیں تو جانتے ہوں گے نا بڑی شخصیت کے بیٹے ہیں محمد ابن ابی بکر بہت امین سے محبت ہے گی محمد ابن ابی بکر بڑی شخصیت کے بیٹے ہیں جمل کے میدان میں علی کے حق میں ایسا آگے آگے بڑھ رہے تھے دوسرے پھر اوے سے قرنی اوے سے قرنی بادیا نشین تھے بادیا نہیں جفسی یا نہیں خانہ بدوش یہ ایک جگہ یہ اپنے گھر کے باہر تھے اپنی جھوپڑی کے باہر تھے اور جو ہے پانی پرتن میں لے کے جو ہے لوٹے میں پانی لے کے اور وضو کر رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے جو ہے اوے سے قرنی وضو کر رہے تھے اتنے میں ایک لشکر دھونہ کرتے سامنے سے گرزا بڑی گرد اٹھی ایک لشکر ہے ہوا کی طرح گزرا انہوں نے پوچھا یہ کون سا لشکر ہے کسی نے کہا علی ہیں صفین جا رہے ہیں جیسے ہی سنا نا علی ہیں صفین جا رہے ہیں پانی کا لٹا وہی پھیکا اور کہا نماز تو یہ جا رہی ہے میں یہاں کیا کر رہا ہوں اور نماز تو یہ جا رہی ہے میں یہاں بیٹا کیا کر رہا ہوں تیسرے ہیں میسم تمار جن کو میں نے آج آپ کو صنانا ہے میسم تمار تمار اس لئے کہتے ہیں بچوں کیونکہ یہ کھجور ان کنوں نے کھجور بھی بیچے ہیں خربوزے بھی بیچے آخر میں خربوزے کا کام کرنے لگے تھے مگر مشہور تمار سے ہو گئے میسم تمار جناب میسم تمار میں اور جناب سلمان میں کچھ چیزیں ملتی ہوئی ہیں سلمان کا نام سلمان نہیں تھا روز بہان تھا رسول نے خرید کے آزاد کیا تو نام رکھا سلمان میسم کا نام میسم نہیں تھا سالم تھا علی نے خرید کے آزاد کیا تو نام رکھا میسم اور بتایا کہ ہم نام بھی دیتے ہیں نام بھی دیتے ہیں فطرس کا نام فطرس تھا حسین نے تبدیل کر کے رکھ دیا عطیق الحسین اور بتایا ہم نام بھی دیتے ہیں انعام بھی دیتے ہیں ناموں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے بڑی اہمیت ہوتی ہے مولا کا ایک صحابی تھا یہ بھی بڑا ہی جیدار صحابی تھا نام تھا جاریہ بن قدامہ جاریہ عربی میں کہتے ہیں کنیس کو اب مر تھے ماں باپ نے رکھ دیا نام جاریہ عربی میں تو نام ایسے ہی رکھ دیا جاتے تھے اب کیا کریں بیچارے نامین کا جاریہ یعنی کنیس تھے مر تھے مولا علی جی شہدت کے بعد یہ جب شام کے دربار میں گئے بلائے آئے نے تو وہ جو حاکم تھا اسے یہ ٹاؤنٹنگ کرنا ٹانس کرنے کا بڑا شوق تھا وہ کہنے لگا جاریہ آج کل کیا حالات چل رہے ہیں جاریہ نے کہا جو تلوار علی کی حمایت میں نکلی تھی وہ ابھی تک میان میں آئی نہیں ہے دوٹوک بولتا ہے علی والا دوٹوک بولتا ہے علی والا جو تلوار علی کی حمایت میں نکلی تھی نا وہ میان میں آئی نہیں اب اس کی بڑی سکی اتنا بڑا جملہ کہہ دیا بڑی سکی ہوئی اس کی کہا اچھا چلو یہ بات چھوڑو یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ نے تمہارے اندر ایسا کیا دیکھا کہ تمہارے مرد نام کنیز رکھ دیا جاریہ رکھ دیا وہ کہنے لے کہ میری بات چھوڑ یہ بتا تیرے ماں باپ نے تیرے اندر ایسا کیا دیکھا جو ایک جانور کا نام رکھ دیا حجہ سالم یہ جناب سلمان اور میسم میں ایک خصوصیت ہے میسم کو رسول نے ایک یہودی عورت سے خرید کے آزاد کیا نہیں سلمان کو رسول نے ایک یہودی عورت سے خرید کے آزاد کیا میسم کو علی نے ایک کافرہ عورت سے خرید کے آزاد کیا سلمان نے رسول سے تعلیم حاصل کی میسم نے علی سے تعلیم حاصل کی رسول کے بعد سلمان نے علی سے تعلیم حاصل کی علی کے بعد میسم نے حسین سے تعلیم حاصل کی بولتے رہی ہے گا علی کے سر فروشوں کا ذکر کر رہا ہوں اسی طرح سننا ہے ورنہ علی ناراض ہو جائے گا اس کے سر فروشوں کا ذکر ہے اچھا میسم یہ علی کے بہت ہی رازدار تھے ایک دن ایسا ہوا سلمان بیٹھے ہوئے ہیں میسم بیٹھے ہوئے ہیں دکان لے ہیں اب پہلے ویسے دکانیں تو نہیں ہوتی تھی بازاب تھا بازار میں جس کو جہاں جگہ مل گئی کپڑا بچھایا سامان رکھا اور بیٹھ گیا اسی طرح کی ہوتی تھی میسم جو اپنی خجورے رکھ کر اور بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے بیٹھے میسم کو زور کی بھوک لگی اور سوچا کاش میرا کوئی دوست آ جائے اس وقت اسے یہاں بٹھا بٹھاؤں اور میں کھانا کھانے چلے جاؤں سوچا کاش کوئی دوست آ جائے اسے میں یہاں بٹھاؤں اور کھانا کھانے چلا جاؤں تیکھا سامنے سے علی آ رہے ہیں رامنے سے علی آ رہے ہیں علی اپنے چانے والوں کے دلوں میں پیدا ہونے والی حرکت بسند لیتا ہے ہم نے وہ اس کو امام بنایا جو اس کائنات کا علم رکھتا ہے اور جو چاولوں پر اولیاں مار کر بوٹیاں تلاش کرے وہ ہمارے امام نہیں ہوتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ ہاندری ہوجا اب علی چلے آ رہے ہیں میسن نے کہا اے علی آپ تو اثر کے بعد گھر سے نہیں نکلتے ہیں اس وقت کیسے آنا ہوا مشکر آ کے کہا بلاتا بھی ہے پھر پوچھتا بھی ہے بلاتا بھی ہے پھر پوچھتا بھی ہے جاؤ میسن تم جاؤ ہم بیٹھے آرام سے کھانا ہونا کھا کر آجاؤ میسن چلے گا اہلی بیٹھ گئے اچھا میسن کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی کھجور خریدنے آتے تھا تو پہلے درہم کو ٹھوک بچا کر دیکھتے تھے کیا اصلی ہے یا نہیں ہے کیونکہ بڑے بڑے بیمان مسلمانوں میں گزرے ہیں اچھا اچھا اپنے کے اندر آئیٹے رکھ دی ہو کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہے با جو سمجھا وہ سمجھا باقی گھر جا کے سمجھ لینا اچھا اب وہ دیکھتے تھے اور پھر تول کر دیتی تھی طول کر دیتے تھے علی کا دستور کیا تھا جو آتا کہتا علی ایک درم کی کجور جائے درم ادھر گلک میں ڈالو خود طولو لے جاؤ لوگ آ رہے پھر ڈال دو اس میں طولو لے جاؤ ایک منافق کھڑا ہوا تھا اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے میں ایسا کروں گا کہ جو ہے وہ کھوٹے درم دے دوں گا اور طول کے بھی اپنے حساب سے لے جاؤں گا وہ آیا دو درم لے کے کھوٹے جالی درم کہنے لگا اے علی دو درم کے کجور چاہیے علی نے کہا درم گلک میں ڈالو اور کجور طول کے لے جاؤ درم بھی کھوٹے دیئے طول کر بھی زیادہ لے گیا اور ہستا ہوا اور علی کا مازاللہ مزاق اڑاتا ہوا جا رہا ہے اتنے میں میسم آئے اور آنے کے بعد بیٹھے اور انہوں نے جو گلک کھول کے دیکھی کہا یہ علی دو چار اور گہا کیسے آ جاتے میری تو دکانداری چل گئی تھی کہا کیا بات ہے کہا مولا یہ کھوٹے درم ہے یہ کھوٹے درم ہے پلٹ کر کہا میسام تیری کھجورے کونسی میٹھی تھی تھوڑی دیر میں دیکھا وہ ہفتہ کھاپتہ چلا رہا ہے لو آپ اپنے دام میں سیاد آگے آگر کہتا ہے اے علی کھجورے تو کڑوی ہیں کہا تیرے کھوٹے درم بھی تو کھوٹے ہیں اب کہا ڈال درم لے اپنے درم رکھ واپس یہاں کھجور اس نے کھجور رکھی جب چلا گیا علی نے کہا میسام چکھو تو زری میسام نے چکھا کہا مولا یہ تو میٹھی ہے کہا اپنے کے لیے اپنوں کے لیے میٹھی ہے دشمنوں کے لیے کڑوی ہے علی کا ذکر بھی تو ایسے ہی ہے نا علی کا ذکر بھی تو ایسے ہی ہے اپنا سنے دل تھنڈا ہو جائے دشمن سنے چیرا دھواں دھواں ہو جائے نا را حدری علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا شہر شہر ولایت مولا کائنات امیر المومدین علی محمد نیبی طالب علیہ السلام دو روحہ گلل کر کے نعرہ حادری 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 اچھا تو یہ میسم ہے سلامت رہے ایک دن میں میسم کا مرتبہ دکھوں پھر اس کی سرفروشی دکھوں گا ایک دن مولا علی عشاء کے بعد اندھیرہ ہو گیا تھا اور گھر سے نکلے اور چلے میسم نے کہیں سے دیکھ لیا مولا جا رہے ہیں اکیلے اب پیچھے پیچھے کیونکہ مولا سے اجازت نہیں لی تھی آنے کی تو تھوڑا پیچھے ہو کے اور ہلکے ہلکے چلنے لگے مولا کو پتہ بھی نہیں لگے اور میں حفاظت کروں حالات خراب ہیں گے پیچھے پیچھے چلنے لگے تو آواز دی میسم کیوں آ رہے ہو میسم کیوں آ رہے ہو یہ علی ہیں پیچھے جانتے ہیں کون آ رہا ہے یہ علی ہیں پیچھے جانتے ہیں کون آ رہا ہے وہ رسول تھے جب چلنے لگے اور کوئی پیچھے پیچھے آنے لگا رسول نے رفتاری بڑھا دی وہ کہتے ہیں رسول سمجھے کہ کوئی دشمن آ رہا ہے وہ سمجھے نہیں رسول جانتے تھے چلے کمیسم جی مولا کیوں آ رہے ہو مولا آپ اکیلے جا رہے ہیں رات تاریکی کا وقت ہے زمانہ خراب ہے جاسوس پھر رہے اس کے مولا آپ کو نقصان ہو جائے گا کہا اچھا اچھا چلو آ جاؤ ویرانے میں پہنچے اب جو جملہ دے رہا ہوں بڑا ہی عدوی جملہ ہوگا اور سمجھنے کی کوشش کیا کہا مجھے برافسوس ہوگا آئے لے کر آئے سہرہ میں ویرانے میں لے کر آئے اور لاکر کہا میسم تم یہاں بیٹھ جاؤ ہم ابھی آ رہے ہیں تم یہی رہنا ہم ابھی آ رہے ہیں علی چلے گئے میسم بیٹھے دس منٹ گزے پندرہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اب میسم کو ہال شروع ہوا میرے مولا پر کوئی حملہ نہ ہو گیا ہو میرے مولا کو کوئی نقصان نہ بیچین ہو کے پیچھے پیچھے جدر سے علی جا گئے تھے ادھر گئے اب وہاں جا کر کیا دیکھا کہ علی نے زمین میں گڑھا کھودا ہوا ہے اور اس کے اندر مو ڈال کے علی باتیں کر رہے ہیں جو جملہ دیکھوں گا پہچان لیجے گا خدا کے لئے اور مجھے بھی جواب بھی دیجے گا تاکہ مجھے پتا چلے کتنے جہر شناس بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ علی جو ہے اس کے اندر وہ جو مو ڈالے ہوئے اور باتیں کر رہے ہیں جیسے ہی میسم کی آہٹ سنی میسم منع نہیں کیا تھا کہ مولا میری حکم عدولی کی امنیت نہیں تھی مجھے خوف پیدا ہوا رات کی تاریکی ہے مولا آپ ادھر چلے گئے کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے اچھا مولا آپ میں آہی گیا ہوں سننا اچھا مولا اب میں آہی گیا ہوں نا اب میں آہی گیا ہوں نا تو مولا مجھے بتائیے یہ آپ کر کیا رہے ہیں گڑا کھوڑ کے اس میں موں ڈال کے آپ بات کر رہے ہیں یہ کر کیا رہے ہیں مولا نے تین شیر پڑے ہیں میں اس کا صرف خلاصہ بتاؤں وانا مجلس طرح تتویل ہو جائے گی مولا نے تین شیر پڑے اس کا خلاصہ یہ تھا اے میسم کائنات میں وہ سینے ہی علی کو نہیں ملتے جس کے اندر علی اپنے راز ڈال سکے اے میسم کائنات میں وہ سینے علی کو نہیں ملے جس میں علی اپنے راز ڈال سکتا نہیں ملے اس لیے روز ایک گڑھا کھوتا ہوں اس میں ایک راز ڈال کر مٹی ڈال دیتا ہوں بھئی آپ آپ درخت لگاتے ہیں کیسے لگاتے ہیں زمین کھوتے ہیں نا اس میں بیج رکھتے ہیں پھر مٹی ڈال دیتے ہیں علی کے جملے کا مطلب سمجھنا ڈال دیتے ہیں اسی ڈالتے ہیں نا علی کہتے ہیں روز ایک گڑھا کھوتا ہوں ایک راز اس میں ڈکھتا ہوں مٹی ڈال دیتا ہوں یہ جو کائنات میں رز اگرہا ہے نا یہ علی کے رازوں کا نتیجہ ہے بکل مودد کا خلاصہ نکلے گا اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ جو پابندی سے آ رہے ہیں ہو سکتا ہے بتا نہیں کل آپ یہاں بیٹھے ہو یا باہر باہر کے جو لوگ نہیں آ رہے ہیں وہ آ جائیں تو کل خلاصہ نکلے گا آج میں سرفروشی بتاؤ یہ میسم ہے ایک دن میسم اب سرفروشی سمیئے علی کے ساتھ جا رہے ہیں جب کوفے کے اندر داخل ہونے لگے علی نے ایک آہ کھیچی میسم نے کہا مولا اس وقت یہ اتنی تھنڈی آہ کیوں کھیچی کہ میسم وہ دیکھ رہا چھوٹا سا پودا تھا میسم وہ پودا دیکھ رہا ہاں مولا یہ بیری کا پودا ہے اس میں کونسی ایسی بات کہ میسم یہ بیری کا پودا پڑا ہوگا جب بڑا ہوگا تو اس پر تجھے فانسی دی جائے گی نہیں نہیں آپ سنیں سنیں ابھی فضائل کی منزل ہے علی کے سرفروش کی منزل پتا رہا ہوں موت بھی بعض وقت فضائل میں سنی جاتی ہے موت بھی بعض وقت فضائل میں سنی جاتی ہے گی میسم یہ جو ہے نا یہ بڑا ہوگا اس پر تجھے جو ہے فانسی دی جائے گی عام تصدور کیا ہے ایک صاحب کو نزلا ہو گیا اب ان کی کوئی عیادت کے لیے پہنچا اس نے گناہ شروع کر دیا میرے تایا بھی اس نزلے میں مر گئے تھے اور میرے چچا کو بھی ہوا تھا وہ بھی مر گیا تھا اور میری پوپی کو نزلا ہوا تو وہ بھی مر گیا تھا آخر میں جس کو ہوا یہ بھی بیچارہ سن سن کے مر جائے گا اسی لئے کہتا ہے نا کہ مریض کے سامنے جو ہے مرض کی شدت نہ بیان کریں اب علی کیا کہہ رہا ہے یہ جو درخت ہے اب سنیے سنیے خدا کیا مدہ لی جائے گا جملے کا یہ جو درخت ہے جب یہ بڑا ہو جائے گا مکمل ہوگا میری صاحب اس پر تو فاسی چڑھے گا میری صاحب نے کہا اور مولا پھر اس پہ تو فاسی چڑھے گا اچھا مولا پھر تیرے موں پہ لگام ڈالی جائے گی اچھا مولا پھر ہاتھ پیر کٹے جائیں گے اچھا مولا پھر زبان کٹ دی جائے گی وہ ہم میں سے کوئی ہوتا وہیں بھی ہوش ہو کے گر پڑتا زبان کٹ دی جائے گی اچھا مولا مگر مولا یہ سب ہوگا کیوں کہا ایک فاجرہ عورت کا بیٹا تجھے دربار میں بلائے گا اور کہے گا علی سے بیزاری کرو مولا آپ سے بیزاری میں مر جاؤں بیزاری نہیں کروں گا کہا میسم اگر بیزاری نہیں کرے گا تیرے ہاتھ پیر کٹیں گے تیرے زبان کٹے گی تجھے فاسی دی جائے گی میسم کہتے ہیں اے علی اگر تیری ولایت اور محبت کی بس یہی قیمت ہے تو بہت سزدی قیمت ہے اگر یہی قیمت ہے مولا بہت سستی قیمت ہے مولا نے بتا دیا اب اگر کوئی مولوی ہوتا یا تو علی سے گڑ گڑا کے کہتا مولا کوئی دعا کرو کوئی وظیفہ بتاؤ یہ سارے معاملے حل ہو جائیں یا میرے جیسا کر مولوی ہوتا سب سے پہلا کام کرتا اس پیڑ کوئی اکھاڑ کے پھیک دیتا اس پودے کو نہ رہ بانس نہ بج بانس ری اس پر میں پھاس چلوں اکھاڑ کر پھیک دیتا میسم نے کیا اس کے بعد اس کے بار لگا دی ایک ایک جملے کا مزہ لینا علی کا سر فروش ہے اس نے سکھایا مودت کرتے کیسے ہیں بار لگا دی دور سے پانی لے کر آیا کرتے تھے اسے پانی دیا کرتے تھے جب کوئی جانور اس کو نقصان پہنچانے کے لئے قریب آتا پتھر یہ کہہ کر مار دے خبردار یہ میری میراج ولایت کا پہلا زینہ ہے یہ میری میراج ولایت کا وہ کس چیز کا درخ تھا چلے یہ بیری کا نا میری کو عربی میں کیا کہتے ہیں صدرہ جلی جلی اس سے پہلے پہنچا کیجئے پھر مزہ آتا ہے ایسے ہونے چاہیئے میں بیری کے درخ کو کیا کہتے ہیں صدرہ ایک درخ صدرہ وہاں پر بھی ہے جہاں جا کر جبریل ختم ہو گیا تھا کہ آگے بڑھی نہیں سکتا پر چل جائیں گے جہاں جبریل کی ولایت ختم ہوتی ہے وہاں سے میسم کی شروع ہوتی ہے وہاں سے گزرا کو پتا لگا اپنے بیٹے سے کہا بازار میں جاؤ اور ایک کیل بنواؤ اور کیل کے اوپر میرا نام لکھ دو اور وہ کیل جو ہے کسی ایک پھٹے پر جا کے لگا دو میسم کا پیٹا کہتا ہے میں نے بابا کے نام کی کیل بنوائی اور جا کر ایک پھٹے پر لگا دی اور پھر کہتا عزت حیدر کی قسم جس پھٹے پر میں نے کیل لگائی تھی اسی پر میسم کو پھانسی دی گئی اسی پر میسم اچھا اب یہ گزرا یہاں سے یہاں سے گزرا اور اس لئے سے کٹوا دیا سنا ہے تو علی کے بہت قریب تھا کہنے لگے یہ تو ان کی کرم نوازی ہے ونہ میں اور علی کے قریب میں اور علی کے قریب کہا چلو علی سے بیزاری کرو میسم نے کہا تجھ سے اور تیرے اس امیر سے بیزاری کہا علی کو برا کہو کہا تو برا تیرا خاندان برا بنو امیہ برا کہا میں تجھے قتل کر دوں گا میسم ہسنے لگے اور مجھے قتل سے اس کو قتل سے دراتا ہے جو اپنے موت کا سامان خود تیار کرتا ہے جب جناب مسلم آئے تھے ابن زیاد کے دروار میں ابن زیاد نے کہا میں تجھے عذیت ناک موت دوں گا جناب مسلم نے زور سے قیقہ لگایا کہا پاگل ہو رہا میں موت کی بات کر رہا ہوں تو ہس رہا ہے مسلم کہتے پاگل تو ہوا ہے تو ہمیں موت سے دراتا ہے جس سے خود موت درتی ہے کہنا کہا بیزاری کرو چل بیزاری علی سے میں تجھے مار دوں گا مجھے سب پتا ہے علی نے مجھے علم دیا مجھے پتا ہے کون کس وقت کہاں کیسے مرے گا سب چیزوں کا مجھ کو علم ہے مجھے پتا ہے کہ میں کیسے مروں گا کہا اچھا علی نے کیا بتایا تھا تمہیں تم کیسے مرو گے کہا علی مجھے کہہ کر گئے تھی تو میرے بات کو ابھی غلط کر دیتے ہاتھ پیر بھی کٹے گا سولی بھی چڑھا دیں زبان نہیں کٹوں گا مر اسم ہسنے لگے کہا کوئی ماں نے ایسا بچہ جنہی نہیں جو اس مرد کردگار کے قول کو غلط کر دے جب یاد آگیا تو جلزی سنیں مولا علی محمر بیٹھے تھے ایک نے پوچھا مولا میں آج کیا کھاؤں گا علی سے ابھی یہ سوال پوچھے جاتے تھے جو کھائے جا کے اپنی بیغم کو بتا وہ پکا دے گی کھا لے نا مولا آج میں کیا کھاؤں گا مولا نے کہ تو کھیر کھائے گا دل میں کہتا بس یہی نہیں کھانی آج جس نے بھی انہیں اپنے جیسا سمجھا اس نے مار کھائی اب باہر نکلا کہ آج تو علی کو غلائت میں میں نے کھیر ہی نہیں کھانی گی گھر آیا بیغم سے کہ آج کیا بتایا ہے وہ کہ کھیر کیا میں نے کھانی نہیں گھر نکلا برابر دروازہ پڑوسی کا کھٹ کڑا اور جنب کیا حال خیریت ہے وہ گھر میں کھانا پکنے میں دے رہے یہ نہیں پتا رہا ہے کھیر پکی ہے کھانا پکنے بھابی سے پوچھئے کیا پکایا ہے بھابی بیگم کیا پکایا ہے اندر سے آواز آج خیر پکائی ہے نہیں ہے چلا بڑھ بڑھ آتا ہوا کھیر پکا لیتے بڑھ آتا ہوا چلا اچھا یاد دیکھیں یہ جسے ہم لوگ کھیر کہتے عرب میں یہ کھیر نہیں ہوتی وہ لیکویٹ فارم میں ہوتی پی جاتی ہے کھائی نہیں جاتی کیونکہ اس سے بھوک مر جاتی ہے اس لئے اومن جو تھوڑے فاصلے پر سفر کرتے تو عرب اپنے ساتھ اسے رکھتے ہیں اور اسے سٹرو کی طرح یعنی ایک ڈنڈا جس میں سرات کر لیتے سٹرو کی طرح پی جاتی ہے اب چلا کھیر بگا جسے دیکھو کھیر بگا جسے دیکھو کھیر بڑھ بڑھ آتا ہوا ہوا کیا بس میں علی نے کھیر کھانی کھاؤ گے میں نے کھیر کھانی نہیں پورا محلے میں دیکھو آج کھیر پک گئی کہ اچھا علی نے کہا تھا اوہ آپ کیوں گھبرا رہے آپ لوگ کے گھر گھیر نہیں پکی ہے اچھا علی نے کہا تھا ہا ہا علی نے کہا جائے تو میں نے کھیر کھلانی ہے وہ ہی اس کو پٹخا موں میں ڈنڈا ڈالا غور غور اور گھلالی کو یہ سمد ہے کہ ماں نے کوئی بیٹا نہیں جنا جو اس مرد کردگار کے قول کو غلط ثابت کر دے کہ میں کروں گا میں کروں گا علی کے قول کو غلط تجھے فانسی چڑھاؤں گا سب کچھ کروں گا زبان نہیں کٹوں گا لے جاؤ اسے فانسی چڑھاؤ میسم کو لے جا کے فانسی چڑھائی ہے آپ نے لکڑی کے ممبروں پر خطابت سنی ہوگی تخت دار کی خطابت آج سنی کہ اسے چڑھا دو میسم کو لوگو جوجو علی کی چھپی ہوئی حدیث سننا چاہتا ہے لوگو جوجو علی کی چھپی ہوئی حدیث سننا چاہتا ہے جاؤ گھر سے کاغذ قلم لے کر آؤ لوگ گھروں کو دوڑے کاغذ قلم لائے مہیسم نے پلٹ کر دیکھا اور کہا اے حسنین تیرے نانا کو منع کیا تھا نا انہی کی اولادوں سے میں نے یہ جو ہے کاغذ خلم میں نے انہی کی اولادوں سے منگوایا ہے اب وہ میسم بیان کر رہے ہیں علی کے فضائل لوگ لکھے جا رہے ہیں پندرہ منٹ کے بعد ہر کارے دوڑے آ کر کہتے ہیں اے امیر اس نے تو تیری پوری نسل ننگی کر کے رکھ دی ہے تیرے چٹا بٹا کھول دیا ہے اگر تھوڑی دیر رہا تو اس وقت پور انقلاب آ جائے گا کہتا ہے زبان تو میں نے اب بھی نہیں کاٹنی جاؤ میسم کے مو پر لگام ڈالو گھوڑے کے مو پر لگام ہوتی ہے نا میسم کے مو پر جا کے لگام باندھو جب لگام باندھنے لگے میسم ہسے اس لیے باندھ رہو نا کہ اب میرے جملے ٹوٹے پھوٹے نکلیں گے بے ربط نکلیں گے اگر بلال کی سین وہاں شین بن سکتی ہے تو میرے بے ربط جملے بھی ربط آ سکتا ہے میرے صاحب نے علی کے فضائل پھر سے پڑھنے شروع کر دیئے پھر سے پڑھنے شروع کیے اب جملہ چوروں جملہ لوں اور آپ جیسے ہی لوگ سمجھیں گے خطابت شروع ہوئی تھی اونٹوں کے پالان سے جھومو جھومو میں تو اس وقت عرش پر بیٹھا ہوں جن کے پرے مودد سلامت ہے وہ بھی آ جائیں ٹوٹے ہوئے پرو کا مہزامی نہیں ہو آجا آجا کہاں پھرے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو ہے ان میں ربط آ جائے گا میسم نے پھر بیان شروع کیا تھوڑی دیر میں پھر ہر کارے آئے اور آ کر کہنے لگے وہ تو غزب ہو گیا وہ تو بات ہی ابھی کر رہا ہے لوگ ابھی سمجھ رہے ہیں ابھی لکھ رہے ہیں کہتا ہے اب اس کی زبانی کاٹ دو جب زبان کاٹنے آئے اور کہاں زبان نکالو میسم نے کہاں لگایا اور کہاں بتا دینا اس نطفے ناتحقیق کو بتا دینا اس نطفے ناتحقیق کو اس دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا جو میرے مولا کی بات غلط ثابت کر دے ان کا ذکر ان کا ان کا ذکر خون کی شرافت کا نام ہے خاندان کی شرطہ رت کا نام ہے یہ ہے علی کے وہ مجاہد وہ سرفروش جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ مودد کہتے کسی ہیں